اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر انکنتم لا تعلمون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک پوسٹ بھیجے گئے تھی جس میں نماز کی مشروعیت کے مطالق بتایا گیا تھا کہ نماز کیسے فرض ہوئی کیسے مشروع ہوئی اور کون سے نبی نے کون سے نماز سب سے پہلے پڑھی وہ پوسٹ کچھ اس طرح سے تھی کہ فجر کی نماز آدم علیہ السلام نے صبح ہونے کے شکر میں پہلے بار ادا کی کیونکہ آپ نے جنت میں کبھی رات نہیں دیکھی تھی اور زہر کی نماز ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے جان محفوظ رہنے کی خوشی میں پہلے بار ادا کی اور عزر کی نماز عزیر علیہ السلام نے سو سال بعد دوبارہ زندہ کی جانے کے بعد پہلے بار ادا کی مگرم کی نماز دعوت علیہ السلام نے اپنی توبہ کے قبول ہونے کے بعد پہلے بار ادا کی آپ نے نیت چار کی کی تھی لیکن توبہ قبول ہونے پر تین لکات پہ سلام پھیر دیا اور عشاء کی نماز پہلے بار اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی اور یہ یہی وجہ ہے کہ عشاء کی نماز اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی یہ پوسٹ تھی اور اس کے متعلق سوال کیا گیا تھا کہ یہ پوسٹ درست ہے یا نہیں تو اس تعلق سے ارض یہ ہے کہ اس طرح کی بات امام تحابی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح معانی العاثر میں درد کی ہے ذکر کی ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہو بہو وہی الفاظ ہیں لیکن جو پوسٹ بھیجی گئی تھی ممکن ہے کہ وہ اسی کا خلاصہ ہو اسی سے ماخوض ہو اور اس میں کچھ باتیں توڑ مرڑ کے بیان کی گئی ہیں آئیے دیکھتے ہیں امام تحابی رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں امام تحابی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے اس کی سنجھ بھی بیان کی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب صبح کے وقت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو آپ نے شکرانے کے طور پر دو رکعت نماز پڑھی لہٰذا وہ نماز فجر ہو گئی اور اسحاق علیہ السلام کا فدیہ زہر کے وقت ادا کیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے چار رکعت پڑھی لہٰذا وہ زہر کی نماز بن گئی اور جب عزیر علیہ السلام کو کہا گیا کہ تم کتنے دیر تک ٹھہرے گئے تو انہوں نے کہا ایک دن یا دن کا بعض حصہ اس کے بعد اس کے بعد انہوں نے چار رکعت ادا کی تو وہ نماز اثر ہو گئی اور مغرب کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے کہ عزیر علیہ السلام کے مغرب کے وقت مقبرت ہوئی تو انہوں نے شکرانے کے طور پر چار رکعت نماز شروع کی لیکن کمزوری کے باعث ٹھک کر تیسری رکعت میں بیٹھ گئے لہٰذا وہ مغرب کے نماز ہو گئی اور نماز عشاء اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آدھا کی یہ روایت ہے اور امام تحاوی رحمت اللہ نے اپنی کتاب شرمعانی الاثار میں اس کو درج کیا ہے حدیث نمبر ہے ایک ہزار چھیالیس اور اس روایت کو بیان کیا ہے انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم مجھ سے قاسم بن جعفر نے بیان کیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے بحر بن حکم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ابو عبد الرحمن عبداللہ بن محمد بن عائشہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا اور اس کے بعد لمبی حدیث وہی جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اب اس میں دو روای ہیں ایک تو قاسم بن جعفر ہیں جن کے بارے میں مجھے کوئی کلمہ توسیق یا کلمہ تجریح نہیں مل سکا کہ کسی امام نے ان کو سقا یا ضعیف قرار دیا ہو تو مجھے کسی امام کا قول نہیں مل سکا ہے اور امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے شرمعانی الاثار اس کے رواد کے سلسلے میں کتاب لکھی گئی ہے اس میں بھی کچھ خاص معلومات نہیں ملی ہیں کہ یہ روای سقا ہے یا ضعیف ہے اور اس کے علاوہ یعنی قاسم بن جعفر نے جس راوی سے یہ روایت بیان کی ہے یعنی بحرم بن حکم القیسانی یا کہہ سکتے ہیں قسائی تو انہوں نے جس راوی سے یہ بیان کیا ہے جس راوی سے انہوں نے یہ بات اخذ کی ہے وہ راوی جو ہے مجھول ہے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی کوئی معلومات نہیں مل سکی ہیں اور جو کتاب شرمعانی علیہ السلام کی رواد کے سلسلے میں ہیں اس میں بھی یہی بات ہے کہ مجھے اس کے متعلق کوئی بھی ترجمہ نہیں مل سکا ہے کہ یہ کیسے راوی ہے کون ہے کیسے راوی ہے اور کس نے اس کو سکا یا ضعیف طرح بھی ہے گویا کہ دو راوی ایسے ہیں جن کے بارے میں کوئی کلمہ توسیق یا تجریح نہیں مل سکی یہ شرمعانی علیہ السلام کی سنت کا حال ہے تو ایسی ایسی حدیث کو ضعیف کہا جائے گا اس کے علاوہ کئی علماء کرام نے اپنی کتب میں اس طرح کی روایت درد کیا اور سب انہیں اس روایت کو امام غافی رحمت اللہ علیہ کی طرح منصوب کیا ہے اور امام غافی رحمت اللہ علیہ مسلس شافی کی شرمع میں اسی طرح کی بات کو ذکر کرتے ہیں لیکن انہوں نے یہ بات ذکر تو کی ہے البتہ بینہ سنت کے ذکر کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مسلس شافی کی شرمع جل نمبر ایک سفہ نمبر دو سو ترپن یہ کتاب عربی میں ہے تو گویا کہ امام غافی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بلا سند نقل کیا ہے البتہ اپنی ایک دوسری کتاب تدوین کی اخبار قذوین میں اس روایت کو سند کے ساتھ تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اس روایت کے متعلق اس روایت کے متعلق حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ لسان المیزان میں جل نمبر ساتھ سفہ نمبر دو سو انتر میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے اور وہ جو لمبی روایت ہے جس کو امام غافی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں درد کی ہے اس لمبی روایت میں ایک ٹکڑا ہے آخر میں جو کہ صحیح و خاری کی حدیث سے ثابت ہے اور وہ ٹکڑا کیا ہے وہ ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں پانچ پانچ دفعہ نہ آئے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کے بدن پر کچھ بھی مل کچل واقعی رہ سکتا ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ نہیں اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال پانچوں وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے یہ صحیح و خاری کی روایت حدیث نمبر ہے پانچ سو اٹھائیس تو خلاصہ کلام یہ کہ امام تحابی رحمت اللہ علیہ نے جو بات ذکر کی ہے اس تعلق سے کہ فلا فلا انبیاء کرام نے فلا فلا نماز سب سے پہلا دا کی وہ روایت صحیح نہیں ہے اس میں دو دو راوی جو ہیں مجھول ہیں جن کے بارے میں کلمہ توسیق یا کلمہ تجریح نہیں مل سکا اس کے علاوہ یہ جو راوی اس میں موجود ہیں یعنی کہ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن محمد بن عائشہ تو انہوں نے یہ بات بیان کی ہے یعنی نہ اس کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کیا ہے اور نہ کسی صحابہ کے باستے سے بیان کیا ہے اور ایک اور نوایت اس تعلق سے ملتی ہے جو کہ تفصیل سے موجود ہے جس کو امام غافی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں درج کیا ہے اور اس کی سند میں بیان کی ہے لیکن حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ نے لسان و میزان میں اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے اور امام حاکم رحمت اللہ علیہ کہ انہوں نے قول بھی نقل کیا ہے کہ اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو شیخن کے شرپ پر ہوتی واللہ تعالی اعلم بالصواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ